بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کچھ خاص خبریں اسلام آباد سے اس حوالے سے بات کروں گا کہ عمران خان کا جو دباؤ ہے وہ اداروں پہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ پر بھی عدالتوں پر بھی اور اور اداروں پر بھی خاص کا حکومت پر تو ویسی بھی ہے اس کی واضح مثال آج کل جو سپریم کورٹ نے آہ سو موٹو ایکشن لیا اور آج اس میں ایک سامات بھی ہوئی ہے آہ پہلے اس پہ ذکر کروں گا پھر جو ہے آہ عمران خان کا کل آخری جلسہ ملتان میں ہوگا اس میں اعلان کریں گے کب آنا ہے اسلام آباد کی طرف آہ وہ بھی بتائیں گے اور ساتھ میں حکومت نے آج کچھ سخت فیصلی ہے اٹکتیس ایسی آہ آئیشیاں جو باہر سے آتی تھی آہ اس پر پبندی لے گئی ہے اس میں کون کون سی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے آہ پہلی آ جاتے ہیں کہ آہ خان صاحب کا اداروں پر بہت زیادہ دباؤ آہ بڑھ گیا ہے آہ اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے عدالتی بھی ہے آہ عدالتوں کے حوالے سے تو یہ دیکھیں کہ آہ جیسے خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ آہ مجرم حکومت ہے سارے ساٹھ فیصد مجرم ہے اور یہ ابھی فیعے میں اور آہ نیب میں آہ دبادلے کر رہے ہیں اور اپنے مرضی کے فیصلے لانا چاہتے ہیں اور اپنے کیسز ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس پر آہ سوموٹو ایکشن لیا ہے آہ سپریم کورٹ نے آہ کہ جو عدالت جو ادارے تفتیشی ادارے ہیں اس پر حکومت کا دباؤ نہ آیا اور جو آہ اس میں تبادلی کی ہیں اور جو ایس ایل سے نام نکالے گئے ہیں وہ سارا تفصیلات مانگا گیا ہے ایک بات ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ آہ کے اس آہ ایکشن سے آہ تریک انصاف نے خوشی بھی خوشی کا اظہار بھی کیا ہے ایک طرف تو وہ آہ کہہ رہے تھے کہ عدالت تیرات کو کیوں لگتی ہے لیکن اب بھی آہ سپریم کورٹ کو اپیشیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے تو اس سے ظاہر ہے کہ آہ اس ادارے پہ آہ جو دباؤ ہے وہ کام کر گیا اس طرح الیکشن کمیشن پہ بھی آہ 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 تریک انصاف کافی حد تک کمیاب ہے ابھی تک دباؤ میں ہیں کیونکہ اس کا بڑا فیصلہ جو ہے وہ فارنگ فرنک کیس کا وہ ابھی تک التیوا کے شکار ہے اگبر اس بابا نے تو یہاں تک آہ آہ آرمی کو آہ کہا ہے کہ آپ اس میں مداخلت کریں اور یہ فیصلہ آہ جلدی آنے کی آہ آ جائیں آہ یہ تو رہا آپ لوگ کو آہ تذہرین دوسری بات کل جو آہ خان صاحب ملتان میں آخری جلسہ کریں گے اس میں ڈیٹ آنونس کریں گے آہ ڈیٹس یہ ذرائع سے ملوم وہ ہے کہ آہ مئی اکرتیس مئی جو ہے وہ لاسٹ اپشن آہ دیا گیا ہے اس میں آہ کہ اکرتیس مئی آہ میں آہ اکرتیس مئی تک وہ ہر حال میں آہ جو ہے وہ خان صاحب آہ اس میں کہیں گے کہ دس دن ہے آپ کے پاس اور الیکشن کے ڈیٹ آنونس کریں بشک اس میں اگست دے دیں ستمبر دے دیں لیکن ابھی اسے وہ دے دیں اور نے گرانڈ سیٹ اپ کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ کب آنا ہے ایک تو یہ خان صاحب کے حوالے سے وہ ہے آہ وہ کل ہی پتا چلے گا اور وہ پر اسلام آباد کی طرف مار چکا ہے کینین اسے حکومت بھی دباؤ میں ہے ادارے بھی دباؤ میں ہیں اور ساتھ ہی حکومت کو جو کہا گیا تھا کیا تو سخت فیصلے کریں یا پھر آپ جائیں تو ابھی سخت فیصلے اس میں ایک تو یہ آیا کہ ایمپورٹ پہ آہ پابندی لگا دیئے اس میں لیکجری گاڑی بھی ہے اور گاڑی بھی ہے اور ساتھ میں آہ جو آہ چوکلیٹ وغیرہ شیمپو وغیرہ کاسمیٹک ہو ہے اور پلاسٹکس ہے اور جو چیز ہی تھی بہت سارے تقریباً اٹتیس آہ ایسی اشیاء ہے جو باہر سے امپورٹ ہو رہی تھی جس میں آہ زر مبادلی کے حوالے سے اور ڈالر کے حوالے سے وہ بتا جاتا کہ اس میں آہ کافی حد تک اس میں کابو پائے جائے گا تو یہ پابندی آہ لگائی گئی ہے آہ جس میں گاڑیوں کے حوالے سے زیادہ ہوئے ہے کہ اس میں گاڑیوں کا زیادہ آمد رفتہ لیجری گاڑیوں کا اور گاڑیوں کا تو یہ حکومت اب اس میں کتنی حد تک کمیاب ہوتی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن آہ ابھی حالات بہت زیادہ ٹف ہے اس ہی مئی میں بہت سارے جو صورتحال ہے وہ واضح ہو جائیں گے